بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم رحمت اللہ برکات دی وچر دیر سبسکرائبر دیر ٹیچرز دیر پیرنٹس اسلام علیکم رحمت اللہ برکات امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے میں ہوں موڈیویشنل سپیکر لیڈرشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر فریس رمی رضا آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے جی آن ڈیمنڈ ویڈیو لیکچر ہے اور ٹوپک ہے افاکسان سیریز ان اولڈ انگلیش کلاس ایٹھ یونٹ نمبر سیون لیسن نمبر سیون سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلیے شروع کرتے ہیں اراؤن ڈا ورلڈ دنیا بھر سے بھی کہہ سکتے ہیں دنیا کے گرد سے بھی کہہ سکتے ہیں اور دنیا کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر راؤن ڈا ورلڈ دنیا بھر سے یا دنیا کے گرد سے کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو یہاں پر گیدر کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تین چار چیزیں امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل اس لیکچر کے ذریعے سے جوائن کی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن جو ہے وہ آل پر پرس کیجئے اور اس کے بعد سب سے پہلے ٹریولیج کیا ہوتا ہے سفرنامہ کیا ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز جو ہے وہ آئی بطوتا آنا بطوتا کے نام سے ایک میرا میری جو ہے وہ الگ پلیلسٹ ہے اس میں میرے جو ہیں وہ سفری ویلوگز ہیں ٹریولیجز ہیں ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ دیکھو سنو جانو کی ایک الگ پلیلسٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں جانو مل جائیں گی اور تیسے نمبر پہ جو یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آلریڈی ایک ٹریولیج موجود ہے ٹھیک ہے اور رائٹر کا نیم ہے جولیس ورن جولیس ورن جولیس ورن جولیس ورن کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ بھی اویلیبل ہے آپ اس کو لیکچنگ سٹوری کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر مووی بھی بنی ہوئی ہے جیکی چین کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو لیکچنگ سٹوری کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سپوکن انگلیش کے لیے جو ہے وہ یا جو ہے وہ انگلیش کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ موڈیول سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو انگلیش گرو کی جو ہے نا وہ الگ پلی لیسٹ موجود ہے انگلیش گرو انگلیش ٹیچر اور ہاؤ ٹیچ اور ہاؤ ٹو ریڈ انگلیش اس کے جو ہے نا الگ سے پلی لیسٹ موجود ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور چینل پر پڑھائی کے علاوہ اگر آپ اپنی گرو میگ کرنا چاہتے ہیں تو ہپناٹیزم کے لیٹڈ جو ہے نا ہپناٹک ٹولز آپ ٹیچنگ میں کیسے یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کی پلی لیسٹ الگ موجود ہے اگر آپ پوئیٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کی پلی لیسٹ الگ موجود ہے ان کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اردو کے جو ہے نا وہ لیکچر ہیں ٹیچر ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ویرائٹی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ ایک پلی لیسٹ ہے جو ہے جس کا نام ہے اردو بیٹل ورسز یعنی بیعت بازی حروف تحجی کے اعتبار سے علف سے لے کر یہ تک وہ بھی آپ کے لیے بڑی ہی بہترین ہے اور انشاءاللہ عزیز آپ کے ضرور مدد کرے گی تو چلیے اب جو ہے وہ لیسن کو شروع کرتے ہیں دنیا بار سے دنیا کے گرد سے اور اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے پہچان کر سکیں تبدیلی کی اور ایکسپلوریشن اور اس کی وضاحت کی میچ سرٹن نیشنز اور ان کی نیشنالٹیز یعنی خاص قوموں کی اور ان کی قومیت کے بارے میں جان سکیں ڈیڈیوز میننگ آف ڈیویکلڈ ورڈ فرم کانٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ سے جو مشکل ورڈ ہیں ان کے جو ہے نا وہ معنی کو اچیو کر سکیں یا جان سکیں فائنڈ ای بک کتاب تلاش کریں بائی سبجیکٹ سبجیکٹ سے یوزنگ کارڈ کارڈ کے ذریعے سے کیٹلوگ کیٹلوگ سے انڈ شیلف لیبلز شیلف لیبلز اور شیلف لیبلز سے انہا لائیبری لائیبری کے اندر یوز سیسورس سیسورس کا استعمال کر سکیں ٹو لیکیٹ سینونیمز سینونیمز کو مترادفات کو جو ہے وہ تلاشتے ہوئے اچھا اس سے اوپر والی جو چیز ہے اس کو تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں کہ لائیبری کے اوپر میرے ڈیفرنٹ جو ہے وہ دیکھو سنو جانو کے اندر بھی لائیبری کا ایک جو ہے وہ لیکچر موجود ہے جس کے اندر لائیبری کے بارے میں کئی معلوماتی چیزیں دی ہوئی ہیں آپ اس کو دیکھ کے تو وہاں سے لیکچرنگ سٹوری ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ آلموسٹ میرے ایک ویلاغ مکمل ہو گیا ہے جس کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ لائیبری کا کیٹلاغ کیسے یوز کرنا ہوتا ہے how to use the catalog of a library how to use the catalog ویلاغ مکمل ہو گیا ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں پھر ہم میں وہ بھی آپ کو جلدی دے دوں گا تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز پتا چل جائے گی کہ کیٹلاغ کو آپ نے کیسے سرچ کرنا ہوتا ہے ایڈنٹیفائی شنات کر سکیں اور درست ادائیگی کر سکیں ڈیفتھانگز کی ان ورڈ ان سنٹنسز ورڈز میں اور سنٹنسز منی عروف میں ایڈنٹیفائی ڈیفتھانگز ہوتے ہیں دو ورڈز اکٹھے ہو اور ان کا ایک ساؤنڈ ہو ہم آگے ان کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے یا یہی پہ آپ دیکھ لیں کہ جو پی ایچ آر ہے نا اس ورڈ کے اندر جو پی ایچ آر ہے یہ دو حروف ہیں لیکن ساؤنڈ ایک دے رہے ہیں تو یہی اس کی جو ہے نا وہ مثال ہے کہ ڈیفتھانگز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور ورڈ کا استعمال کر سکیں ورڈ فریزز ورڈ فریزز کا استعمال کر سکیں ایکشن اور جو سٹیٹیف ورڈ ان کا استعمال کر سکیں یوز دیر ایز اینڈ دیر آر دیر ایز اور دیر آر کا استعمال کر سکیں میرے خیال سے یہ اس کو جو ہے وہ پانچمیں اور چھڑی کلاس کے اندر ہونا چاہیئے تھا مگر انہیں ایٹ کلاس کے اندر ڈال دیا ہے چلیں یہاں پہ بھی اگر بچوں کو پراپر طریقے سے آ جائے اس کا استعمال کرنا تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی بات ہے دیمنٹسٹریٹ دکھا سکیں یا اظہار کر سکیں the use of have and do as ordinary verbs have کا استعمال کر سکیں اور ordinary verbs کا جو ہے وہ استعمال کر سکیں recognize and use infinitive recognize جنہیں پہچان کر سکیں and infinitive and infinitive phrases متنائی sorry لا متنائی اور لا متنائی phrases infinitives کا اور infinitive کی جو سادہ سی پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو infinitive ہوتا ہے اس کا جو passive وعیس ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا ہوتا ہے اس کو ہم detail سے آگے study کریں گے illustrate دکھا سکیں and use the rules of the present perfect tense present perfect tense کے جو rules ہیں ان کا استعمال کر سکیں use quotation marks quotation marks جو ہیں یعنی inverted commas جو ہیں ان کا استعمال کر سکیں write a simple report on the given topic اور دیئے وہ topic کے اوپر ایک سادہ سی report جو ہے وہ بنا سکیں use various grammatical structures various grammatical structures جو ہیں ان کے بارے میں جان سکیں to express dissatisfaction اور غیر اتمنانیت یا غیر تمانینت قلب disapproval غیر پسندیدگی and disagreement اور جو ناماننا ہے politely یا gently اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ feelings یا wording دے سکیں discuss جو ہے وہ discuss کر سکیں and suggest the ways to preserve resources اور بتا سکیں کہ کیسے ہم جو resources کو preserve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک picture دی ہوئی ہے اور اس سے آگے ہم lecture سٹوری یہاں سے بھی آپ create کر سکتے ہیں pre reading strategies how do you feel کیسے آپ feel کرتے ہیں when you hear about a place first time جب آپ کسی جگہ کے بارے میں پہلی دفعہ سنتے ہیں تو definitely astonishing ہوتا ہے اور حیران کن ہوتا ہے اور جو ہے وہ sensational ہوتا ہے are you curious کیا آپ curious ہیں کیا آپ پور تجسس ہیں to know جاننے کے لئے about the things چیزوں کے برے میں that are strange جو عجیب ہیں and new اور نئی ہیں to you آپ کے لئے yes why not i'm really curious ٹھیک ہے تو آپ بچوں سے اس کے اوپر رائی بھی لے سکتے بچوں اس کے ساتھ سبق میں امت انگوش ہو جائیں what is the title title of this lesson this lesson show this lesson title show کرتا ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا جب آپ دنیا کے بارے میں چیزوں کو کر رہے میں میں نے آپ Crown the World in United Days کا حوالہ دیا اس طرح جو وہ چیزوں کا حوالہ دیا تو اس کے ذریعے سے جو وہ آپ کو آلرڈی پتا چل رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں تو اس ہی کے اتبار سے ہم ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسا چینل جس پر تمام معروف سلیبس کی حل شدہ مشکیں ورک شیٹ کوئز دستیاب اور کلاس کیجی سے دہم تک ٹیچرز ٹریننگ سیشن اور بہت سی کارامت پلی لسٹ سب اسی چینل پر موجود ہیں سب سب سکرائب کرنا مت بھولیں چلی جب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر around the world والی جو ہے وہ ساری چیزیں پوری ہیں یا نہیں ہیں we are human beings عام نسل انسانی ہیں and known اور پہچانے جاتے ہیں for our curiosity اپنے تجسس کی وجہ سے human curiosity انسانی تجسس makes us restless وہ ہمیں بے چین کر دیتا ہے rest چین اور restless بے چین and our urge to explore never stops اور ہماری جو exploring والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں رکتی ہوتی history records history کے جو records ہیں the past but it has forgotten past but it has forgotten the day یہ ساری جو ہےنا وہ دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں the day when man started his journey of exploration جب جب آدمی جو ہےنا وہ اپنی جو exploration یعنی کہ ڈھونڈنے کی جو وہ دریافت کرنے کی جو سفر ہوتا تو اس کو جاری کرتا تھا we can only guess that جس کے بارے میں ہم صرف پشین پشین گوئی کر سکتے تھے یا guess کر سکتے تھے that there was time time کہ ایک وقت تھا when a man living in one part کہ جب ایک شخص جو ایک کونے میں رہتا تھا of the world دنیا کے اور وہ نہیں جانتا تھا of the people لوگوں کے بارے میں living ان کے ریائش کے حوالے سے ان کے رہنے سین کے طریقے کے بارے میں in other parts دوسرے علاقوں میں he had limited knowledge اس کے پاس کم knowledge ہوتا تھا معلومات ہوتی تھی of his surroundings اپنے اردگرد کے بارے میں he had a challenge to climb the highest mountains اس کے پاس ایک بہت بڑا مہم ہوتی تھی جو بڑی بڑی پاڑوں کی چھوٹیوں پر پڑھنا چڑھنا اور ان کو سر کرنا he had a passion اس کے اندر جذبہ سخت سہراؤں کو پار کرنے اور چوڑے اور گہرے سمندروں کے اندر بہت زیادہ چوڑے سیل ان کے اندر جہازوں کو تیرانے کا چلانے اس کے اندر ایک پاور ہوتی تھی یا ایک خواہش ہوتی تھی دریافت کرنے کی سیکریٹس آف ڈارک سیکریٹس آف ڈارک ڈارک فوریس تاریخ جوہے قلوں کی تاریخ قلوں کے جوہے نا وہ رازوں کو جاننے کی سیکریٹس راز اور خزانوں کی جوہے نا وہ قیمتوں کی برید ان در ارث جو زمین کے اندر دفن تھے سمندری جوہے مخلوق کی اور اس سے اوپر جس کے جوہے وہ پختہ رادہ رکھتا تھا تو سیٹ فٹ اس کی جانب جوہے وہ قدم بڑھانے کی آن دا سرفیس آف دا مون چاند کے اوپر پہلی دفعہ سفر اور دریافت ایکسپلوریشن اس کے اندر بڑا قریبی تعلق تھا جب دیویشن جوہے ایکسپلوریشن 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 دیر پیشن انہیں پیشن پیشن فار ایکسپلوریشن ایکسپلوریشن کے لیے تھوہ تریویلنگ تریویلنگ ایٹ فسط فسط دیو تریویلنگ ستارٹڈ ان بوچ روٹ آف لیند اور سی اور یوں جو ہے ایٹ فسط پہلی دفعہ سفر شروع ہوا دونوں سطحوں پر آف لینڈ زمین کے انڈ سی اور سمندر چھے ہزار سال پہلے دا انیشنٹ ایجپشنز جو پہلے جو پرانے مصری ہیں میڈ وائجز انہیں نے سفر کیے ڈاؤن دا ریڈ سی بہر ایمرک سرخ سمندر کی طرف دا فانیشنز بیکیم گریٹ سیلرز اور وہ جو فانیشنز تھے وہ بہت بڑے اب یہاں پہ پیئے چاہے ہیں یہ ڈف تھاؤنگ ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ سمندری ملہ بنے آف دا میڈیٹرینین میڈیٹرینین سی کے میڈیٹرینین کے اب اردو کیا بنے گی نہیں ہے اس فقزین میں میڈیٹرینین میڈیٹرینین بہر ہے روم تو نہیں بنے گا چلیں اس کی جانب وہ دیکھ لیجے گا دیکھ لیجے گا میڈیٹرینین ویسے اردو کے اندر میڈیٹرینین بھی پڑھا دیا جاتا ہے اب ہم نے تو بچپن سے اس کو میڈیٹرینین ہی پڑھا ہوا ہے تو اب اس وقت یہ تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا لیکن آپ نہ اس کو سرچ کر کے کومنٹ میں نہیں چلک دیجئے گا تاکہ میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ لازمی طور پر اس لیکچر کے کومنٹ کو لازمی وزیٹ کیجئے گا تاکہ میڈیٹرینین کا مانا اردو کے اندر آپ کو وہاں پر مل سکے اچھا جمین والی سی دوران دا چائنیز اور رومنز چائنیز اور رومنز جو ہیں سٹارٹڈ نو ایچ ایدر انہیں ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا پریچنگ تبلیغ آف ریلیجنز مذہب کی اور ایکسپینشنز اور بڑھوتری وصت آف ٹریڈ تجارت کی ہیڈ بین ٹو ایمپورٹنٹ موٹیوز وہ دو بنیادی مقصد تھے آف لینڈ جرنی زمینی جو ہے وہ سفر کے اور سوندری جو ہے وہ سفر کے سالٹ روٹس ریمائنڈ دا نیچر آف سچ کونٹریکٹس جو سالٹ مائنڈ کے جو روٹس ہیں یعنی جہاں سے نمک کی کانوں کے جو روٹس ہیں وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہیں ٹھیک ہے جی دہ گریٹ مسلم ٹرابلر عظیم مسلم ٹرابلر ابن بطوتہ ابن بطوتہ جس کے نام پہ میں نے اپنی ایک پلی لسٹ بھی رکھی ہوئی ہے آنا بطوتہ کے نام سے واز پرہیپس دہ فرسٹ ایکسپلورر آف دہ لارج پارٹ آف دہ ناؤن وہ آف دہ ناؤن ورڈ وہ جو ہے وہ دنیا کے جانی مانی دنیا کے جو ہے وہ ایک بڑے حصے پر انہیں سفر کیا ایک آئی دھائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ ون لیک کلومیٹر اور انہوں نے ہر جگہ پہ بڑا ہی امدردانہ ان کو خوش آمدید کہا گیا مسلمان جو ہے وہ سفر سے محبت کرتے ہیں اور ان کی روایات ہیں آف ٹرابلنگ ٹو مکہ مکہ کی طرف مکہ اور مدینہ کی طرف to perform the duty of pilgrims اور وہ حج کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں حج کی جوٹی کو جو ہے وہ کرتے ہیں may be may be may be its cause شاید یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے his travelage اس کا جو سفر ہے provided information وہ معلومات دیتا ہے regarding the culture ثقافت کے برے میں climate ابو آوہ کے برے میں and government اور نظام اکومت کے برے میں of the places جگہوں کی that he visited جن کو اس نے سفر کیا مارکو پولو مارکو پولو's adventurous journey مارکو پولو کی جو adventurous journey ہے to the land land کے برے میں the mean of transport transport کے برے میں of these and other explorers اور دیگر جو دریافت کرنے والے ہیں let the way انہوں نے رانمائی کی ہے to learn سیکھنے کی more and more and more more and fly into the air ہوا میں اڑنے کی سر ایڈمنٹ ہیلری ایڈمنٹ ہیلری captured the highest peak ایڈمنٹ ہیلری نے سب سے بڑی جو چھوٹی ہے ماؤنٹ ایورسٹ اس نے سر کی سب سے پہلے اندہ ہیمالیز ہیمالیز کے اندر a Russian astronaut جو کہ رشیان جو ہے وہ خلاباز ہے یورو گوگریان یورو گوگریان gathered his courage اس نے اپنی مد بڑھائی to be the first space traveler پہلے space traveler کے طور پہ while Neil Armistrong اور جس کے بعد Neil Armistrong and ایڈمن آلڈرن اور ایڈمن آلڈرن جو ہے two American astronauts دو امریکی خلاباز set foots on the surface of the moon انہیں جینا وہ خلا نور جو تھے انہیں چاند کے اوپر قدم رکھا on July 20 1969 20 July 1969 that was just a beginning of the journey یہ آغاز تھا from earth to space زمین سے خلا کی طرف سفر کرنے کا or toward a new world یا ایک نئی دنیا کی طرف now ab now ab a number of space stations کئی جو ہے وہ space stations have been established وہ منعقت کیے گئے ہیں and from these space stations اور ان جو ہے وہ خلا stations سے space props are sent space کے مسائل جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں to find more about further regions of space خلا کے مزید علاقوں کو discover یا دریافت کرنے کے لئے جان کے لئے many satellites move around the earth zمین کے گھوم رہے ہیں and provide اور مہیا کرتے ہیں accurate photographs درست تصاویر these photographs help مدد کرتی scientists sains dhano ki to map the world's most remote regions world's most remote regions مزید جو ہے وہ نئے علاقوں کی ویسے remote جو ہے وہ نئے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسے remote جو ہے وہ اعلی بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو control بھی کرتے ہوتے ہیں جیسے ٹی وی کا remote ہو گیا پی اس station کا remote ہو گیا پلے station کا گیا وغیرہ to look for mineral resources mineral resources کے لیے یعنی مادنیاتی جو ہے وزرائے کے لیے and to track the spread of pollution اور pollution کو روکنے کے لیے اس کے اقدمات کرنے کے لیے and crop diseases اور بیماریوں کو کا روکنے کے لیے سیارچوں کے جو سٹیشن ہیں وہ بہت بڑا عام کردار دا کرتے ہیں in the revolution of communication revolution of communication یعنی جو نقل عمل کے جو ذرائع ان کے اندر the world has turned into a global village دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے and a man sitting million of miles اور ایک آدمی جو لاکھوں میل دور بیٹھا ہوتا ہے رابطہ کر سکتا ہے with others by dialing some digit numbers کچھ numbers کے ذریعے جیسے آپ پی آر ایف 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 لکھتے ہیں تو فوراں آپ میرے چینل پر پہنچ جاتے ہیں بھلے آپ لکھ میل دور بیٹھے ہوئے ہیں on his cell phone اپنے cell phone کے اوپر اور telephone یا telephone کے اوپر with the help of these satellites ان سیارچوں کے ذریعے radio کے ذریعے and television programs جو programs ہوتے ہیں can be listen اور watched سنے جا یہ جو discoveries ہیں یہ جو دریافتیں ہیں and inventions اور اجادات ہیں have changed بدل دیا ہے the nature جو ہے وہ طبیعت کو of exploration دریافت کی it's not so marvelous یہ اتنا marvelous نہیں ہے to set an adventure adventure کے بارے میں to explore the remote part explore the remote part remote part کے بارے میں of the world دنیا کے because the use of science science and technology and technology has made the far distant اس نے کم کر دیا ہے فاصلے کو places جگہوں کے very familiar جو بہت زیادہ مشہور ہیں the rapid change of information معلومات کا تیزی سے ہونے تبادلہ the availability of exceedingly speedy exceedingly speedy means مطلب ہے of transportation transportation کا the systematic study جو systematic study ہے of the nature nature کی and expansion expansion کی of exploration exploration کی call for new kind new kinds ہیں نئی جو ہیں وہ قسموں کی of explorers دریافتوں کی یا دریافت کرنے والوں کی now and now and explore has no worries to travel اب جو explorer ہے جو دریافت کرنے والا ہے اس کے لیے یا جو ابن بطوتا ہے یا جو سفر کرنے والا ہے traveler ہے اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ پریشانیہ نہیں ہے to travel سفر کرنے کی on dangerous route dangerous route کے his job has converted from an explorer of wonders اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ بدل چکی ہے دنیا کو دریافت کرنے سے to the fact finder of the universe حقائق کی تلاش کائنات کے حقائق کی تلاش میں چلیں جی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہمارے چینل کے اوپر دو لاکھ ویوز مکمل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اب ہمارا target ہے 10 ہزار ہم نے سبسکرائبر پورے کرنے ہے اور یہ آپ سب لوگ کی محبت صحیح ہونا ہے آپ کی کہ ہمارا target ایک مہنے میں پورا ہو جاتا ہے اگر دو کو بتائیں تو تب بھی ہمارا target 60 سے 70 دنوں کے اندر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ایک ایسا چینل جس پر تمام معروف سلیبس کی حال شدہ مشک ورک شیٹ قوز دستیاب ہیں اور کلاس کیجی سے دام آگے جی comprehension ہم comprehension کو آگے جو ہے وہ پڑھیں گے اور comprehension کی طرف اب ہم اس سے آگے جو ہے وہ بات کریں گے تو comprehension کی جانے بڑھنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں do you remember کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے to answer the questions سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے read carefully اچھے سے پڑھئے what is asked کیا پوچھا گیا ہے recall the information اور کیا معلومات جو ہے معلومات کو درائیے giving in text جو مطن میں دی گئی ہے write complete answers اور complete answers کو جانیے in simple clear and direct language اور درست سادہ زبان کے اندر ان کو بیان بھی کیجئے ٹھیک ہے جی how پہلے پہلے کے اندر جناب اس سوال کا جواب موجود ہے اور آپ نے اگر اس کو اپنے لفظوں میں جو ہے نا وہ cut shot کرنا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کا بنے گا that کیا بنے گا اس کا کیا بنے لیجئے خونسیانس ٹھیک ہے and who were the great sailors of Mediterranean Chinese and Romans were the great sailor of Mediterranean how much did ابن بطوتا travel ابن بطوتا travel 1 lakh kilometer from where did Morocco Marco Polo come to China Marco Polo come to China from Mediterranean Sea who captured the highest peak Edmund 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 کی جو پیک ہے اس کو چوٹی ہے اس کو سر کیا تھا یاد رکھیے گا اس کو آگے چلتے ہیں جی how did satellite help to explore the remote regions of the earth the satellites has decreased the difficulties for an explorer difficulties for an explorer to travel in the whole world as you can use as you can travel by airbus as you can travel by trains so these gadgets reduce your travelling time and cost what is difference between an adventure and exploration adventure is just to advent the nearby things and exploration means to explore the things you don't know and adventure is a special passion you can say that adventure is a special passion to explore the things to explore the things what are space probes space probes space probes are always come from space like ufos unforeseen objects and so on all these are called space probes use the following in sentences of your own sail 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 i sailed my streamer in the sea ڈھیک ہے جی میں نے اپنا streamer جو ہے وہ سمندر کے اندر چلایا movilis ابن بطوتا واز movilis explorer ڈھیک ہے جی motives my motives are travelling and houtling my motives are travelling and houtling salt roots salt roots or salt ranges salt root and salt ranges are the major cause of exploration ڈھیک ہے جی space probes are always captured by satellites dive down the astronaut dive down from the satellite اسی کو آپ آگے بھی کر سکتے ہیں astronaut dive down اس میں dive down بھی آ جائے گا اور astronaut بھی آ جائے گا i visited many remote areas i visited many remote areas there are many satellites around the world sorry around the world there are many satellites around the earth there are many satellites around the earth ڈھیک ہے جی an italian italian joh our italian is a national of italy woh joh italy match the following nationalities with their countries hem nash 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 ko pahal 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 جائے اگر آپ nations کو پہل دیکھیں گے تو پھر آپ نہیں جان پائیں گے late کر dیں americans are USA citizens australian to australia se ho swiss to swizer land se irish to ireland se spany yard to spain se ho go spanish spanish پڑھتے ہوتے ہیں وہ غلط علام ہوتا اس کے لئے word ہوتا spany yard ہوتا ہے اس کے بعد british UK سے belong کرتے ہوتے ہیں یا Kingdom سے belong کرتے ہوتے The United Kingdom سے austrian جو ہوتے ہیں وہ australia سے belong کرتے ہوتے ہیں lebanese جو ہوتے ہیں وہ lebanan سے belong کرتے ہوتے ہیں اور turkish جو ہوتے ہیں وہ ٹرکی سے belong کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی re-read the lesson carefully and deduce the meaning of the following words from the context price قیمت movilis sorry materialize مادی expansion وسط motives مقاصد invent اجاد space props خلائی مسائل remote ترقی نیا علاقہ exceedingly بڑھتے ہوئے space stations space stations کو کیا کہیں گے سیاروں کے stations سیاروں کے stations okay جی دیوارچ 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 it was an on demand this was an on demand lecture we will be right back with you with the new with the new lecture with the new motifs with the new topic with the new videos with the new on demand topics so we will be right back with you so let me go now and say with me do something more for humanity do something more for humanity do something more for humanity